پیزار منتری موڈی امریکہ دورے کے پہلے دن راشپتی بائیڈن کے ہوم ٹاؤنڈ ڈیلا بائیر پہنچے جہاں بھی دیر رات امریکی راشپتی جو بائیڈن آسٹریلیا پیزار منتری انتنی ایل تنیز اور جپان کے پیزار منتری فومیو کی شیدہ کے ساتھ کورٹ سمیت میں شامل ہوئے اس دوران بائیڈن نے پی اے موڈی کے کندے پر ہاتھ رکھا کہ کورٹ چناؤ کے بعد بھی بنا رہے گا کانگریس کے راشپتی دش ملک آجن کھرگیہ کے بیان پر کیندری منتری جو ترات سندیا نے پرتکریا دی کیندری منتری نے کہا کہ پہلے وہ بتا دے کہ انہوں نے کرناٹک اور ہماچل پردیش میں دی گئی کتنی گیرنٹیوں کو پورا کیا موڈی پردیش میں بیہار کی جین منیوں کو ضرورت پڑھنے پر سرکار سرکاری آواز نیشلک اپلک کرائے گی یہ سبیدھار نگروں کے ساتھ گرامین شیطروں میں بھی کی جائے گی ساتھی پردیش میں جین کلیان بورڈ کا گھٹن کیا جائے گا موڈی منتری نباس میں شنیوار شام ہوئی شما باری مہد صاحب کی دوران موڈی منتری ڈاکٹر موہن یادب نے اس کی گھوشنا کی اوٹر پردیش کے موڈی منتری یوگی آدھتینات نے جنتہ درشن کارکرم کے تیز لوگ کی سمسیاں سنی اس دوران نبی من نے جلو سے آئے لوگ اپنی بیرکتیگت اور ساموہک سمسیاں کو لے کر موڈی منتری کے پاس پہنچے انہوں نے جنتہ کی باتوں کو گمیرتہ سے سنا اور تمام ادھکاریوں کو اس کو لے کر سمادھان کرنے کے نیٹ دیش دی اوٹر اکھن کیبنیٹ کی کل بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں سی ام دھامی اور منتری سورب بھگوڑا ورچولی جڑے جبکہ منتری پریمچن، اکنوال، گڑیش روشی اور ریکھا آرے بھی بیٹھک میں پہنچی جس میں تین اہم بشیو پر چرچہ ہوئی بنوہ کے ورگ چرچ کرمیوں کے بیتن ردی معاملے میں سب کمیٹی بنانے کا فیصلہ لیا گیا صوبے کے مکہ پشکر سینگھ دھامی ایک دیف سے دورے پر چمپاوت پہنچے جا انہوں نے سیوان چھتر ٹنک پر بنوہسا کے آدھا پراہاوی چھتروں کا ہوائی سرویکشن کیا اس کے بعد مکہ منتری دھامی نے بنبسا این ایچ پی سی گیسٹ ہاؤز میں تمام بیبھاگی عدی کاریوں کے ساتھ بیٹھن کی بی جے پی نے نیتہ پرتی پکش منتری زندار کے خلاف بھوپال کے ایم پی نگر تھانے میں شکایت کی بی جے پی نے آروپ لگاتے وقع کی جوبت میں عام سباہ کو سمبودت کرنے کے دوران نیتہ پرتی پکش نے پردھان مطری موڈی کے خلاف آپتی جنک ٹپڑی کی بی جے پی نے تھانا پربھاری کو پتر سوپ گھر کاروائی کی بانگ کی ہے یوپی کے فتح پر میں بی جے پی نیتہ عمید شرما نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں انہوں نے سدر کوتوال تارکیشور رائے پر بدسلوکی کا آروپ لگایا اور آتھمتیا کی بات کہتے ہوئے دیر راتفانسی لگا لی ان کی غمبیر حالت کو دیکھتے ہوئے انہیں کانپور ریفر کر دیا گیا لگناو کے کرشنگر میں ہوتل کے کمرے میں ویقتی کا شرم ملنے سے سنسنی فیل گئے بتا جارہا ہے کہ ویقتی منجو نام کی مہیلہ کے ساتھ ہوتل میں رکا ہوا تھا سوچنا پر پہنچی پولس نے شب کو کب سے ملے کر پوسٹ مہتم کے لیے بھیجا منتقی پتنی نے مہیلہ پر ہتھیا کرنے کا آروپ لگایا نارانپور میں نبرات رپرب کے افسر پر گربہ آئیوجن کو لے کر ویواد کھڑا ہو گیا یوت فرنڈس کلپ کے ساتھ سے انہیں ایزی ایم کاریلے کا گھراف کر ناراض کی جتائی ان کا آروپ ہے کہ پچھلے دو سالوں سے وہ گربہ کا آئیوجن کرتے آ رہے ہیں لیکن اس سال پرشاہ سے نے گربہ اسحل بی جے پی مہیلہ مورچہ کو دینے کا نرنے لیا کرناٹا کے بنگلورو میں ایک انجنیرنگ کالج کے لیڈی اس ٹوائلٹ میں ہیڈن کیمرہ پایا گیا ایک بیٹے کے سٹوڈنٹ کو ریکارڈنگ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا وہ بغل کے ٹوائلٹ میں چھپا تھا اور وینٹی لیٹر میں فون رکھ کر ریکارڈنگ کر رہا تھا پولیس کے مطابق ایک لڑکی نے فون دیکھ لیا تھا جشپر میں گرانہ ویبسائی سے لوٹ پارٹ کی واردات کو انجام دیا گیا گھٹنا لودام تھانا چھٹکی دیر رات ویبسائی دکان بند کر رہا تھا تھا بے بائک سبارتی نکاب پوش بدماشوں نے کٹا دکھا کر تقریباً چالیس ہزار کی لوٹ کی واردات کو انجام دیا اور فرار ہو گیا پلال پولیس نے فرار آروپی کی تلاش شروع کر دی بڑوا تھانا علاقے کے بیہ پاریوں سے لوٹ کرنے والے تین آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر دیا پولیس نے آروپیوں کے قبضے سے لوٹے گئے اکیس سزار روپے بیٹنا میں استعمال کی گئی دھاردار چاکو اور بائک جب کی دادی کے آروپیوں نے پانچ بیہ پاریوں سے لوٹ کی واردات کو انجام دیا جس کے لئے پولیس لوٹیروں کی تلاش میں جھٹی ہوئی مازماند کی سنگھاڑا پولیس نے دو انتراجے گانجہ سسکر ہو گرفتار کیا پولیس نے آروپیوں کے قبضے سے بائیس کلو گانجہ پرامت کیا اسی قیمت تین لاکھ روپے سے زیادہ بتائی چاہ رہی ہے جانکاری کے مطابق آروپیوں کو ریٹی کھول کے پاس پکڑا گیا ہے انسپیکٹر ہو گرفتار کیا دراصل صدر کوتوال شیطر میں شکایت کرتا نے ایک پلوٹ پر قبضہ کرنے کے سمبند میں شکایت کی معاملے کی جانچ کا جنبہ انسپیکٹر ہیرہ سنگھ کو سوپا گیا تھا لیکن اس دوران انسپیکٹر رشوت مانگنے لگے گاؤزی پر میں دو آرپی ایف جوانوں کے حتے آروپی کی پولیس سے مطبیر ہو گئی جس میں پچاس ہزار کا انعامی تذکر گھائل ہو گیا جسے پولیس نے گرفتار کر لیا مدماش کے پاس سے پولیس نے آویت تمنچہ شراب سمیت کئی سامان برامت کیے پولیس کے مطابق آروپی نے آرپی ایف جوانوں کی حتے میں شامل ہونے کی بات قبول کی امیت کے نظر میں گاؤ تذکروں نے پولیس ٹیم پر ہی پتھراف کر دیا معاملہ محروعہ تھانہ علاقے کا پولیس نے گاؤ تذکر کے واہن کو روکا جس کے بعد گاؤ تذکروں نے ایٹ پتھر سے حملہ کر دیا اس معاملے میں پولیس نے کل تین تذکروں کو گرفتار کیا ہے ساتھی واہن سے ایک مرت اور چار زندہ گاؤوج برامت کیے ٹکنگر سیٹ سے سانسا دکٹر برین کھٹی کے پرتینی دی کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں ان کے خلاف کوتوالی پولیس نے معاملہ درج کیا ہے آروپی کی سات سال کی ناوالک کو گھر لے جا کر پرتینی دی نے اس سے چھڑ چھڑ کی معصوم ناوالک نے پوری گھٹنا کے بارے میں بعد میں پریوار والوں کو بتایا اس کے بعد پریوار والوں نے پولیس کھانے میں جا کر شکایت کی جانزگیر کے جلائے بہم ست تنائلے نے ہتیا کے آروپی راجکمار گھونٹے کو آجیبن کاراباز کی سزا سنائی ساتھی پانچ ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا بتا دے کہ ایک ستمبر دوزار تئیس کو آروپی راجکمار گھونٹے اکشتابن کڑرے کی دھاردار ہتیار سے بار کر ہتیا کر دی تھی تیروبطی بالا جی مندر کے پرساز کے معاملے کے بعد لکنوں کے پرسشٹس مندروں میں بھی ایف ایس ڈی اے نے ابھیان چلایا ہنوان سیتو مندر پرانگن میں ایف ایس ڈی اے کی ٹیم نے پہنچ کر پرساز کی دکانوں کی جانچ کی اس دوران پرساز میں اپیوک کی جارے لڈو اور اس میں استعمال ہونے والی کھی کے سیمپل لیے گئے اور دکانداروں کو مانکو کا سکتی سے پالن کرنے کے نردیش دیئے گئے شیڈول میں سوڈا فیکٹری میں کلورین گیس کا رساغ ہونے سے آس پاس کے چھیتروں میں ہڑکا مجھ گیا فیکٹری سے نکلے کلورین گیس تیجی سے پاس کے ریائشی علاقوں تک چاہ پہنچی اسے لوگ کو سانس لینے میں کٹھنائی ہونے لگی الٹی اور خانسی جیسی حالات بننے لگے گیس کی چبیت میں آنے والے لوگ کو اسپتال میں بھرتی گر آیا گیا اس قررن میں بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹلا بتا دے کہ ہائی ٹینشن لائن کتار ٹوٹ کر ڈی پی پر جا گیا اس قررن وہاں پر بڑا دھماکہ ہوا اور گھروں میں کرنٹ فیلتا چلا گیا اس قررنٹ کی چپیت میں آنے سے تین لوگ چھلس گئے جن کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا لوگوں کو دیکھنے کے لیے اون جمنٹی پردنو سنگھ کمر بھی وہاں پہنچے بہرائچ میں بھیڑیوں کا آتنک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تازہ معاملہ نانپارہ تحصیل کے اگڑو پروہ کا جائے گھر کے براندے میں بندی بکری کو بھیڑیے نے اپنا شکار بنایا پیڑیت کا یہ کہنا ہے کہ بھیڑیے نے پہلے بچے پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن بچے کی جان بچ گئے امبی کپور کے مین پارٹ ون پریشتر میں ہاتھیوں قدل پہنچ چکا ہے جس کا ویڈیو سیلانیوں نے بنا کر سوشل میڈیا پر پوست کیا اور تیسی زیادہ میں وہ بائرل ہو گا ویبھاگ ہاتھیوں کے ہلچل پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور ویبھاگ نے سیلانیوں کو ہاتھیوں سے دور رہنے کی چیتہ پی روتھ پریارگ میں گوری کن سے کدانہ دھام تک جانے والا پیدل مارک غائستان پوری طرح چھتی گرست ہو چکا ہے جنگل چٹی کے پاس بھو دساؤں کے چلتے تقریباً دس سے پندرہ میٹر کا راستہ پوری طرح چھتی گرست ہو گیا یاتریوں کو سرکشا بلو کی اپستیتی میں سرکشت گھن سے راستہ پار کروایا جا رہا ہے روڑکی میں کور بشو بدھالے کا دیکشان سمارو سفلتا پور بخ سمپن ہوا سمارو میں مکی اتتی کی طور پر راجح پال گرمیت سنگھ نے اسے بھاگتہ کی کارکرم میں گیسٹ آف آنر کے روپ میں بی بی پی پرکاشن کے پربندک ندیشک منیش جین کور بشو بدھالے کے پریسیڈنٹ جی سی جین نے سبھاگتہ کی اس افسر پر بیونی سنکھائے کے ودھیارتیوں کو ڈگریہ دی گئی جانجگی چاپا میں نوگر کے راجہ بھٹا کی ہاؤزنگ بورٹ کالونی میں کالج کے لیے پھر درگے شادف کا شف پایا گیا بدبو آنے کے بعد آس پاس کے لوگوں نے ہی پولیس کو سوچنا دی تھی پولیس نے پریوار والوں کی موجودگی میں ہی دروازہ تھوڑ کر شف کو باہر نکالا اور پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا یہ شف دو سے تین دن پرانا بتایا جارہا ہے فیلال معاملے کی پولیس جانچ کر رہی ہے بجاپور کے گڑی گاؤں میں راشن کی دکان کے سیلسمن کو پیٹا گیا معاملہ بجاپور دھانا چھیتر کا جیسر پچھلے مہینے کا راشن مانگنے کی بات کو لے کر گرامیڈوں نے سیلسمن کی جم کر پٹائی کی دونوں پکش کے لوگوں نے بجاپور پولیس تھانے میں آویدن دیکھ کر معاملے کی شکایت کی تھی مارپیٹ کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے سیبنی میں جولپور لوکائک نے بڑی کاروائی کی سائق مدد سیادی کاری کو لوکائک کی ٹیم نے بیس ہزار کی رشوت لیتے رنگے ہاتھوں کی رفتار کیا جانکارے کے مطابق آروپی مدد سیادی کاری مکند راو بند سوٹ کر نے مدد سے پالن کی سبسیری کے وجہ میں کسان دیوی پرسات رہنگ ڈالے سے بیس ہزار کی رشوت مانگی تھی گولیر میں کار ایسیسریز کاروباری کی گھر چوروں نے ستائیس لاکی چوری کی واردات کو انجام دیا دراصل مادو گنشتانہ چیتر کے گاروے کی گوٹ میں رہنے والے منوج اگروال کار ایسیسریز کا کاروبار چلاتے ہیں فلال پولس نے سیس ٹی وی کیمرے کے آدھار پر چور کے خلاف معاملہ درج کیا ہے اور جانچ شروع کرتی ہے فتح بر میں بائیک سوال لٹیرو نے دن دہاڑے مہیلہ شکشکہ سے سونے کی چین لوٹ کر فرار ہو گئے فرار بائیک سوال لٹیرو کی تلاش کے لیے ایس ایس پی نے چار لوگوں کی ٹیم کا گھٹن کیا ہے مہیلہ شکشکہ عرب پر پرسطنک ویدھیالے میں پرنسپل کے پت پر کارگرت ہے آگرہ گھوراٹہ مار پر پتھروں سے بھرے ٹریکٹر ٹرولی جب گلیا گیا بٹی آگر شیطر کے آگارہ گھوراٹہ مار پر پتھروں سے بھرے ٹریکٹر ٹرولی کو ون بیواغ نے جب کیا ہٹا بان پر چتہ دکاری ریشی تیواری کی نتت میں ون عملے نے کاروائی کی بیواغ نے مقبیر کی سوچنا پر اس فاردہ کاروائی کو انجام کیا ہر دوئے کے پالی قضبے میں ٹھیلہ ویہ پاری کے ساتھ مار پیٹ کرنے والے ہسٹی شیٹر کا پولیس نے چلوس نکالا پولیس نے ہسٹی شیٹر کو پیدل بازار میں گھمایا اور ہاتھ چھوڑ کر مافی منگوائی ساتھ ہی آروپی کو دوبارہ ایسی گلتی نہیں کرنے کی ہدایت بھی دی گئی باتا دیکھ اسٹی شیٹر نے ایک ٹھیلے لگانے والے ویہ پاری کے ساتھ پچھلوکی کی تھی مار پیٹ کی تھی کازگنج میں تیز رفتار پرائیویٹ بس نے سڑک پر کھڑے ایک بچے سمیت تین لوگوں کو رون دیا سورو کے برا مورتی چوراہے پر یہ حادثہ ہوا کازگنج کے اور سے کچھلا کو جا رہی پرائیویٹ بس جو حادثے کا شکار ہو گئی گھائیلوں کو سورو پولیس نے سی ایچ سی میں بھرتے کرایا ہے بچے سہیت یوک کو سی ایچ سی سے کازگنج جلا سپتالباد میں ریفر کرنا پڑا بیرائیچ بکیستانوں پر اتکرمن پر بلڈوزر چلا کر دھستی کرن کی کاروائی کی گئی جلا دکاری مونکہ رانی کے نردیش پر سیٹی مجسٹریٹ شاہ لینی پر بھاکر نے پیپل چوراہے سے لے کر چھابنی چوراہے تک اتکرمن ہٹانے کے لیے بلڈوزر چلایا پھرزوئی میں ہونسے پور کرمایا گاؤں کے لوگ پرانے ٹین کے پل سے گزرنے کو مجبور ہے اس کی ستی بہت زیادہ خراب ہے مریضوں کو اسپتان لانے نجانے میں بھاری دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سمسیہ کو لے کر جب گرامین ڈی ایم کے پاس پہنچے تو انہوں نے گرامینوں کو آج پاسندیا شپری جلے کی پچھوڑ تحصیل کے پیپارہ گرام پنچایت میں سڑک نہیں ہونے سے لوگ پریشان ہیں گرامینوں نے بتایا کہ سڑک نہیں ہونے سے راستے میں پانی بھر جاتا ہے بچوں کو سکول جانے میں تخلیف ہوتی یہ حادثے ہونے کا بھی خطرہ بنا رہتا ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہ کئی بار سرپن سچیف سے اس کی شکایت کر سڑک بنانے کی مانگ کی گئی لیکن ابھی تک کوئی سنبائی نہیں جرادور میں کرمچاری بھوشنیتی سنگٹھن کرمچاریوں کے ہیتوں کو لے کر لگتار سکراتمہ قدم اٹھا رہا ہے خاص کر مزدور بھر کرمیوں کو مکھیالے میں ہر سنبب سبیدہ اپلا بھکرانے کی کوشش کی جا رہی ہے چیت جے بھوشنیتی آئیوکتہ بشوچیت ساگر نے بتایا کہ کاریالے میں جو لوگ لائن میں لگے رہتے ہیں سمیں رہتے ہیں ان کی سمسیاؤں کا سمادھان کر دیا جائے نامنگر کے مالدان چیتر کے تو مڑیا ڈیم میں کچھ پریواروں نے سکھ دھرم چھوڑ کر عیسائی دھرم اپنا لیا اب اس کو لے کر گرودوارے میں سکھ لوگوں نے بیٹھا کی اس میں کئی بندوں پر چرچہ بھی ہوئی سکھ سمدھائے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ سکھ بھائیوں کو گمراہ کر کے ان کا دھرم پریورتن کرائے جا رہا ہے نورانپور میں پولیس نے ابو جمارڈ مینٹون لیگ 2024 پرتیوگیتہ کا آجن کیا یہ پرتیوگیتہ 20 سے 23 ستمبر تک چلے گی جس میں اوپن کٹیگری میں 31 ٹیم اور ویٹرنس کٹیگری میں 24 ٹیم بھاگ لے رہی ہیں پہلی بار چلے میں بیٹمنٹن پرتیوگیتہ آئیو جت ہونے جاری ہے جس میں راجو کے سبھی جلو کی کھلاڑی بھاگ لے رہے ہیں بھارت کے انڈ نائٹین ٹیم نے اگلے ورلڈ کپ سے پہلے بھیجی آگاز کیا ٹیم نے پودوچیری میں آسٹریلیا کو سات وکٹ سے پہلا بندے ہرا دیا کنگارو ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 184 رن بنائے بھارت نے 36 اوور میں تین ہی وکٹ کھو کر یہ ٹارگٹ حاصل کر لیا بھارت سے محمد اینان نے چار وکٹ لیا ٹیم انڈیا نے بنگلہ دیش کے خلاف پہلا ٹیسٹ مینچ 280 رنوں سے جیت لیا بھارتی ٹیم نے 515 رن کا ٹارگٹ چیز کر رہی بنگلہ دیش کو دوسری پاری میں ماتر 234 رن پر سمیٹ دیا ٹیم نے دو ٹیسٹ کی سیریز میں ایک شنے کی بڑت حاصل کر لی ہے دوسرا مقابلہ ستہ ستمبر سے کانپور کے گرین پارک سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اترکھن میں 38 میں راشترے کھیلوں کا آئیو جن اکٹوبر نومبر دوہر چوبیس کے بیچ ہونے کی سمباب نہ ہے راشترے کھیلوں کی تیاری تیزی سے چل رہی ہے جس میں جنپت اس طرح سے لے کر شانسن اس طرح تک بیاپک پریاس کیے جا رہے ہیں ویبن نبی بھاگو میں سمکشہ بیٹھوکو کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تاکہ آئیو جن کے ہر پہلو پر گہن روح سے دھیان دیا جا سکے حالی میں چرچہ تھی کہ آجی دیو گن کے افکمنگ فلم سنگم تین میں سلمان خان کا کیمی ہوگا اب ایک ریپورٹ کے مطابق سلمان اس فلم کا حصہ نہیں ہوں گے حالانکہ فلم ایکر روحی شٹی کے طرف سے بھی اب تک اس بارے میں کوئی بیان نہیں آیا سیکشل ہارسمنٹ کے معاملے میں گرفتار ہوئے تیلیگو کوریوگرافر جانی مانسٹر نے اب اپنا گناہ قبول کر لیا ہے جانی پر یہ آروپ 21 سال کی ایک فیمیل کوریوگرافر نے لگایا تھا جو بیٹے کئی سالوں سے ان کی اسسسٹنٹ کوریوگرافر تھی اس کے بعد آئی سائبر آباد پولس نے گروار کو جانی کو گوہ سے گرفتار کیا عاشقی اور کھلاری جیسی کئی فلموں میں نظر آ چکے مشہور بولیوڈ ایکٹر دیفک تیجوری کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہوئی دیفک آروپ ہے کہ پروڈیوسر بکرم خکر نے فلم بنانے کی لیون سے 17.40 لاکھ روپے لیے اور پھر لوٹانے سے انکار کر دیا انہوں نے امبولی پولس اسٹیشن میں بکرم کے خلاب دھوکہ دھڑی کا کیس درج کرایا ہے معاملے کی فلال جانچ ہو رہی مدھ پردیش میں سال مانسون امیدوں پر کھرا اترا بوپال گولیر سمیت پردیش کے 38 جلوں میں سامانے بارش کا کوٹہ فل ہو گیا یہاں 100 پردیشت سے 198 پردیشت تک بارش ہو چکی چھوپور ایسا جلہ ہے جہاں دو گنی یعنی 98 پردیشت زیادہ بارش بھی ہے اندور اجین اور ریوہ پچھڑے ہوئے ہیں ریوہ میں سب سے کم بارش بھی راستان میں اچھی بارش کے ساتھ ہم مانسون کی بدائی کا کاؤنڈ آن شروع ہو چکا ہے موسم وشن شرگیوں نے پششیمی راستان میں 23-24 ستمبر سے مانسون کی بدائی کا دور شروع ہونے کی سنبھاب نہ جتائی ہے حالانکہ 25 ستمبر کو پردیش کے 6 جلوں کے لیے بارش کا یلو ایلٹ بھی جاری کیا گیا ہے 37 دن میں تیز گرمی اور روماس کے بیچ دیر رات سے موسم اچانک بدلا جس کے چلتے رات میں رائپور اور ترکے درگ جلے کے کچھ علاقوں میں زبردست بارش بھی حالانکہ صوبے ہوتا ہوتا ہوتے پھر دیج دھوپ نکل آئیں اس کے چلتے ایک بار پھر گرمی بڑھنے لگی اگلے پانچ دنوں تک گرد چمک کے ساتھ بجلی کرنے اور بارش ہونے کی سنبھاب نہ پچھلے چار دنوں سے جھار کھن تیز گرمی کی مار جھیل رہا ہے ادھکانچ جلوں کا تاپان 32 دگری ایسے ادھک پر ہے موسم ببھاگ نے سنبھاب نہ جتا آئی ہے کہ بنگال کی خاری مار رہے بدلاو سے تیز سے لے کر 25 ستمبر تک بارش کی سنبھاب نہ ہے حالانکہ اس دوران ہلکے سمجھم درجے کی بارش ہو سکتا ہے موسیقی